پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب وہ انصاف کی فرامی میں رکاوٹ نظر آتے ہیں اب بھی آپ کی ٹانگیں کامتی ہیں شیر ودل بروت کے حوالے سے وکلا کا انتجاہ جاری ہے یا آئی جی پنجاب ہو یا لاہور کی انتظامیہ ہو انہوں نے لاہور آئی کورٹ کے حکامات کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر کے نیوز پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیویلیمنٹ پر بات کرتے ہیں فاسٹ آف آل پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ان کے دن بہ دن ناروہ اور نامناسب رویہ جو وکیلوں سے لے کے ججوں تک اور عام شہریوں تک ریپورٹ ہو رہا ہے وہ انتہائی قابل افسوس اور شرمناک ہے یعنی آج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کیس وہاں پر دائر تھا اس کی سماعت تھی تو بڑے ایک نامناسب لہجے کے ساتھ قاضی صاحب نے کہا کہ آپ پنشن لینا چاہتے ہیں اتنے تضحیق عمیز رویہ اختیار کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو انتہائی قابل مضمت ہے اور شرمناک ہے یعنی اگر ہم اوورال دیکھیں اس وقت کہ پاکستان کی کچھ عام ترین ذمہ داریاں جو ہیں کچھ عام ترین کرسیاں جو ہیں ان کے اوپر ہم نے چھوٹے قد کے چھوٹے دماغ کے بونے لوگ بٹھا دیئے ہیں جو نہ تو انصاف فرام کر سکتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے دکھوں کا مداوہ کر سکتے ہیں انہیں بس اس کرسی اس پروٹوکول سے مطلب ہوتا ہے جو ان کو مل رہا ہوتا ہے اگر درخواست جاتی ہے ایک خاتون کی طرف سے تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تمہیں وہاں پہنچائیں گے جہاں سے واپس کوئی نہیں آتا جسٹس چوکرزی صدیقی کی بات ہوتی ہے تو ان پر برہم ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات آپ کو بتائیں آج کی کاروائی کی کہ انہوں نے جنرل ریٹائیڈ کمر جوید باجوا کو نوٹس جاری کرنے سے بھی انکار کر دیا اور مائلار یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی ایک ہوتا ہے کہ صرف تابیداری کرنا ایک ہوتا ہے بلکل لیٹ جانا تو قاضی صاحب جو سب سے بڑے قاضی ہیں اس وقت پاکستان میں وہ لیٹ چکے ہیں وہ کمپرومائز کر چکے ہیں وہ انصاف کی فرامی میں کسی قسم کے ایکٹیو نظر نہیں آتے وہ انصاف کی فرامی میں رکاوٹ نظر آتے ہیں یعنی انہوں نے ساتھ یہ جسٹس چوکرزی صدیقی کو یہ بھی کہا کہ آپ ایک نئی درخواست دائر کریں اور اس میں کمر جوید باجوا کا نام نکال دیں یعنی وہ کوئی اسمان سے اترا ہے یا ایک بائیسویں گریڈ کا افیسر تھا ریٹائر ہو گیا ہے اور آپ اب بھی اس کو انکوائری کا حصہ نہیں بنا رہے اب بھی آپ کی ٹانگیں کامتی ہیں ان کو بلانے سے تو مائی لارڈ یہ کس کو انصاف فرام کر رہے ہیں تو مائی لارڈ آپ کس اس منصف پر بیٹھ کر کس کس حولتکاری کر رہے ہیں ذرا کھل کر قوم کو بتائیے ذرا کھل کر ایکسپوز ہوئیے ذرا کھل کر بتائیں پچھلے دنوں آپ نے کچھ دن پہلے فوجی عدالتوں میں سیویر کے ٹرائل کو دعا حکم نامہ تھا پہلے کا اس کو قردم قرار دلوا کر دوبارہ سے آپ نے جاری کروایا اور اب جو ہے آپ اس طرح سے ایک جنرل ریٹائر کے نام پہ نوٹس جاری کرنے سے بھی ڈر رہے ہیں تو مائی لارڈ بتا دیجئے آپ کس کے وفادار ہیں کس کے سہولتکار ہیں کس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ چند ایک سوال ہے جو میں نہیں کر رہا پوری قوم آپ سے کر رہی ہے پوری قوم اگر واقعی پاکستانیوں کو آپ انسان سمجھتے ہیں کیڑے مکوڑے نہیں سمجھتے تو ان کو جواب دیجئے لوگ آپ کے جواب کے متلاشی ہیں اس کے بعد پاکستان کی نگران حکومت جب سے آئی ہے سارے کے سارے جوکرز اکٹھے کر کے اور فارق قسم کے فضول قسم کے لوگ کوئی نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا کوئی نگران وزیر اضم بنا دیا گیا کوئی وزیر اطلاع بنا دیا گیا اور پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں وزیر اطلاع بھی اس کو بنایا جاتا ہے کوئی اختلاف اہرائے کرتا ہے تو اس کو فارن سے بلوک کر دیا جاتا ہے ایسے بندے کو وزیر اطلاع بنایا جاتا ہے انوارا کاکر جو مختلف یونیورسٹیوں میں بھی گئے انہیں سبقی کا سامنا ہوا اور انہیں ہیرو بننے کا بہت شوق ہے انہیں ایبیشہ سے انگلیش جھاڑنے کا شوق رہتا ہے کوئی ایسی بات کرنے کا شوق رہتا ہے جس سے لوگ ان کو منفرد جانے اب ان سے جب وسیم بادامی نے اپنے پروگرام میں سوال کیا محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ نظریہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کے ناجائز بچہ ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے تو آپ نے کس طرح سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم دو ریاستی دستور کے حوالے سے اپنے بات کی it's been dead کہ آپ اسرائیل کو ریاست مان رہے ہیں اس طرح نے کہا دیکھیں محمد علی جنہ کے قول کا انکار کرنا کفر نہیں ہے بلکل درست کا آپ نے کفر نہیں ہے لیکن قومیں جو ہوتی ہیں وہ نظریات پر چلتی ہیں قومیں آئیڈیالوجی کو فالو کرتی ہیں تو چلتی ہیں جن قوموں کے پاس آئیڈیالوجی نہیں ہوتی وہ قومیں ایک حجوم بن جاتی ہیں بیڑ بن جاتی ہیں وہ پھر قوم نہیں رہتی لیکن آپ چونکہ ایک جوکر ٹائپ بندے ہیں آپ کا مرائلٹیز سے آپ کا ملک کی جو پالیسیز ہیں ان سے یا جو ہمارے اوورال ایک تھنکنگ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کو چند دن کے لیے قرائے پر لا کر بٹھایا گیا ہے تو آپ ایسے یقین بیان دے گے یعنی اگر جناح اس پر حملہ کرنا وہ اگر قابل جرم ہے تو بتائیے کہ محمد علی جناح کے نظریات پر حملہ کرنا کیا اس پر ہمارے رب کاکر صاحب کو جواب نہیں دینا چاہیے کیا اس پر قوم کو ان سے جواب نہیں مانگنا چاہیے تو یہ ہے ہمارے نگران وزیراعظم جو انتائی بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ سوار کو جواب طلب کر لیا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری عدالتیں کتنی فاسٹ ہیں کتنا فوری اور سستہ انصاف مہیا کرتے ہیں لیکن میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ سستہ اور فوری انصاف آپ کو تب ملے گا اگر آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے اگر آپ کا تعلق نواز شریف سے ہے اگر تو آپ اس ملک کے مفرور اشتیاری بگوڑے ہیں آپ چار سال یہاں سے مفرور رہے ہیں تو جب وہ واپس آئیں گے آپ کا کیس پندرہ بینٹ کے اندر اندر اس کی سمات بھی مکمل ہو جائے گی فیصلہ محفوظ بھی ہو جائے گا اور فیصلہ سنا بھی دیا جائے گا آپ کو مری بھی کر دیا جائے گا لیکن اگر آپ ایک عام پاکستانی ہیں تو بھول جائیں یہ عدالتیں آپ کو انصاف دیں گی اگر کیس ہوگا عمران ریاض خان کا تو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک سو چالیس دن تک اس کیس کو چلائیں گے اس کیس کو التوا کا شکار رکھیں گے لیکن اگر بات آئے گی نواز شریف صاحب کی تو یہاں پر ان کو سستہ اور فول انصاف مل جائے گا یہ سارے کے سارے ریلیف اسی پرو میکس لڈلے کے لیے ہیں جو ڈیل کر کے واپس آیا ہے شیر وزل مروت کے حوالے سے وکلا کا انتجاج جاری ہے لطیف خوصہ صاحب کی سربراہی میں وکلا کی یونیٹیم وہاں پر موجود ہے اور مزید ان کا یہ ماننا ہے کہ جب تک شیر وزل مروت کو رہا نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم سیشن کورٹ کے اندر پولیس کا داخلہ بند کر رہے ہیں پنجاب پولیس کو وہاں پر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا اور کسی قسم کی انٹری پولیس کی نہیں ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ وکلا کا یہ اتجاج کب رنگ لاتا ہے کب لاہور ہائی کورٹ کے پاس آئے ہوئے مہمان شیر وزل مروت کو رہا کیا جاتا ہے اور کب لاہور ہائی کورٹ کے حکامات کو مانا جاتا ہے ویسے بھی آئی جی پنجاب ہوں یا لاہور کی انتظامیہ ہو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے حکامات کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے وہ بلکل بھی ان کی بات نہیں مانتے اور کبھی بھی ان کی بات کو فالول نہیں کرتے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا رکھت کرتا ہے کیس اس کے بعد بریسٹر شویب شاہین جو فوکل پرسن ہے عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے رہنما ہے انہوں نے آج کوئیٹا جانا تھا چونکہ شیر وزل مروت کو گرفتار کر لیا گیا تھا انہوں نے جانا تھا کوئیٹا ورکب کمینشن سے خطاب کرنے شویب شاہین صاحب پہنچے ہیں کوئیٹا اور وہاں پر اسی بدمواشی اور اسی خباست کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئیٹا پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور ان کے سامنے دو آپشن رکھے کہ یا تو آپ واپس چلے جائیں اسی طرح جس طرح آئے ہیں چپ چپ واپس چلے جائیں یا پھر آپ کو تھیری ایم پیو کے تحت آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے یعنی ہر بندہ جس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے خواہ وہ وکیل ہے خواہ وہ جنرلسٹ ہے خواہ وہ ڈاکٹر ہے خواہ وہ پروفیسر ہے جس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے اور رقص امن کے لئے خطرہ ہے اس کو کبھی بھی کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے تو وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کی انتظامیہ پولیس یا دوسری مینجمنٹ جو ہے ائرپورٹ کی وہ جیتے ہیں یا وہاں کی امام جیتے ہیں اور آج ایک بڑا سرپرائزی متوقع ہے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آج سردار لطیف خوصہ سابق گورنر پنجاب جو 13 جنوری 2012 سے 2 جنوری 2013 تک پنجاب کے سنتیسویں گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں آج امکان ہے کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے یہ ایک بڑی شمولیت ہوگی اور طریقہ انصاف کے لئے ایک تازہ ہوا کا جھوکا ہوگا اب دیکھتے ہیں کس حد تک یہ ان کے لئے کرامل صاحبے دھوتی ہیں اور کب شیر اپسر بروت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ انصاف فرام کرتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اپنے میزمان کو اجازت دیجئے اللہ رہی کے بعد